اپنے حیمی کی طرف سے اپنے بھائیوں کی طرف سے سب عزرات کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا عجرتہ فرمائے اور ہماری والدہ صاحبہ کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں عالی مقام حطاب فرمائے اور آپ عزرات جو یہاں تشریف فرمائے جن کے باوجدات اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی جنت میں جگہ تعالیٰ فرمائے اور ہمارے دوستوں نے جو مختلف جبوبہ دماؤں کا اتمام کیا میں ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں اور جو عزرات علماء عدد خان سٹیج بر تشریف فرمائے آپ نے اپنے وقت میں آزری پیش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے علم میں امن میں مزید برک نے تعالیٰ فرمائے اور ہمارے دوست سید الطاب سیند شاہ صاحب قازمی اور سید امتیاز سیند شاہ صاحب قازمی تشریف فرمائے آپ کا بھی بیاد مشکول اور شکر گزار ہوں اور ہمارے لئے بڑی سعادت تھا مقام ہے کہ آج اس محفل پاک میں ہمارے مرشد پیر مہینلہ صاحب تشریف راہ ہم حضور کی زیادت بھی کریں گے اور آپ کی دعاوں سے مستفیق نہیں ہوں گے اللہ میں نے بزرگو سے سنایا کہ والدین کی عزت کریں عدم کریں عدب کریں میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم والدین کا مقام سمجھنے سکے تو عدب ہم خود آ جائے گا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نرشاد کرمایا اور بالوالدین ایسا کہ اپنے والدین کے ساتھ آلہ اقلاق سے پیشا والد اور والدہ کا اپنا اپنا مقام ہے میرے لئے چھوٹی مشکل ہو رہی ہے بات کرنا یہ خالصہ اپنا مقام بلا لیا والد اور والدہ کا اپنا اپنا مقام ہے والد ہمارے لئے ابوک کی مانت جس سے ہم ساری زندگی سیکھتے رہے ہیں اور والدہ وہ عظیم ہستی ہے جس کی خلوص اور محبت کی انتہا ہے کہ اگر وہ اپنے بیٹے کو مارے بھی تو اس کے ہاتھ چھوٹے پڑ جاتے ہیں اگر ہاتھ اٹھائے تو عرش تک بھی کو جاتے ہیں والدہ کے اوپر کو گھنٹوں گا میں آخری بات کر کے اجازت ہوں گا کہ کسی کی بیٹے کو تکلیف یا دکھ پوچھے تو ماں کی کیا کیفیت ہوتی ہے میں ایک بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں کہ بیٹا تڑھتے تو ماں کا دم نکلتا ہے بیٹا تڑھتے تو ماں کا دم نکلتا ہے اور بیٹے کے لئے ماں تڑھتے تو آبے زمزم نکلتا ہے سزاک اللہ ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی سیدہ کائنات کی چادرِ حیاء کا صدقہ ان کی وعدہ مرحومہ کو کروٹ کروٹ جدت نصیف فرمائے اللہ تبارک و تعالی اس سارے خاندان کو صبرِ جمیر عطا فرمائے بہت خوبصورت گفتبو انہوں نے کی ہے میں آپ کے مرشدِ گرامی کے درونچ دیف کے لکھے ہوئے چاندیک اشار پڑھ کر میں پیر سید میں امتیاز اسے ہنشاہ صاحب کازمی کو دعوت دینے لگا ہوں اور آپ ہی کا حکم ہے کہ میرے مرشدِ گرامی کا یہ اشار پڑھے جائیں پڑھ درود اور دیکھ پھر اس کا کرم پیر سید مہینو لکچہ گیرانی آستان آلیہ گردہ شریف تھوڑی ہی دیر میں آپ کو اس بھی فرما ہو جائیں گی آپ کا لکھا ہوا کلام کہ پڑھ درود اور دیکھ پھر اس کا کرم تجھ پہ بھی کولِ خدا باپِ کرم پڑھ درود اور دیکھ پھر اس کا کرم تجھ پھر اس کا کرم دیکھ اب تو ہے شریف کے ورد حق دیکھ اب تو ہے شریف کے ورد حق پڑھ درود اور دیکھ پھر اس کا کرم تیرے کھوٹے بھی کھڑے ہو جائیں گے پھر سب لکھتے ہیں کہ تیرے کھوٹے بھی کھڑے ہو جائیں گے پڑھ درود اور دیکھ پھر اس کا کرم پڑھ درود اور دیکھ پھر اس کا کرم انہوں نے آپے زمزم کی بات کی ہے تو آپ کے ملشدِ گرامی کے دیکھتے ہیں کہ تا تجھے کوسر کا پانی ہو نصیب تا تجھے کوسر کا پانی ہو نصیب پڑھ درود اور دیکھ پھر اس کا کرم حق کی ہر نعمت ملے تجھ کو معین حق کی ہر نعمت ملے تجھ کو معین پڑھ درود اور دیکھ پھر اس کا کرم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد مبارک وصلی علی بس اب احترام بزارش کروں گا آل نبی اولادیں آپ تسریف لاتی ہیں اور اپنے رشادِ فکر سے ہمارے قلوب و ذہان کو ملبر فرماتے ہیں نارا تکبیر اس میں کوئی شک نہیں کہ پیسوں سے بہت ساری چیزیں خریدی جا سکتی ہیں جن کو اللہ نے مال و دولت کی فراوانی کا کی ہے اکثر از آپ وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو خود یا جن کا کوئی نہیں تو کوئی رشتہ دار بلون ملک ہے اور اللہ نے آپ کو دولت کی بلی فراوانی دی ہے آپ اچھی سے اچھی کونٹ ہی پیچھنے سے خرید سکتے ہیں اچھی سے اچھی کاری خرید سکتے ہیں میکا پلاٹ خرید سکتے ہیں آلی شان پلازہ خرید سکتے ہیں مگر پوری زندگی کا پیسہ اور پوری کائنات کا پیسہ جمع کر لیں ماں کی مہمتہ کو دوبارہ نہیں خریدہ جا سکتا ماں کی محبت اور شفقت کو نہیں خریدہ جا سکتا ماں کے پیار میں اللہ تعالیٰ نے جو ایک خاص ترد رکھا ہے وہ اسی ماں کے ساتھ ہی ہے باپ شفیق ہے میربان ہے معلم ہے استاد ہے مگر باپ میں اندر جلال بھی ہے ماں کے سختی میں بھی اللہ نے جمال کیے بھی ادھر کی ہوئی اور منصور تابش نے ایک خیر کہا تھا مشہور شعر ہے کہ مدد ہوئی ہے میری مانی سوئی تابش مدد ہوئی ہے میری مانی سوئی تابش میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں نے ایک بار کہا تھا امی جان مجھے ڈر لگتا ہے رات کو تھونا یہ مدد ہو گئی ہے ماں جاگ رہی ہے تاکہ میرا بیٹا ڈرے لے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا اسے آپی نے یا رسول اللہ میرے لیے سب سے زیادہ مجھ پر آپ کس کا ہے فرمایا لے امی کا تیری ماں کا پھر فرمایا لے امی کا تیری ماں کا پھر پوچھا یا رسول اللہ پھر فرمایا لے امی کا تیری ماں کا تین مرتبہ فرمایا تیری ماں کا حق ہے تیری ماں کا حق ہے تیری ماں کا حق ہے اور چوتی مرتبہ یا رسول اللہ کس کا ہے فرمایا اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں کا اتنا بڑا حق ہے پوری زندگی بھی لگ جائے تو تم ماں کا حق ادا کرتے رہو وہ حق ادا کرتے رہو نرہ دپیر نرہ رسالت نرہ حدریر اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم سمیم قلب سے آپ کو خوش امدید کہتے ہیں یہ فیض ہے درود مبارک کا اے موہین جو تیرے دردوں قرب کا ترمان ہو گیا میں بٹی برادان کی جانب سے اہلیان علاقہ کی جانب سے آلِ نبی اولادِ علی فیر سجد معین الحقی صاحب کے لانے زیبِ سجادہ آستان آریہ گولورہ شریف آپ کو سمیم قلب سے خوش امدید جاتے ہیں عزید موتہِ عبی عالمی شورت کے آفتہ سراخان نات کو شائر آلِ نبی اولادِ علی فیر سجد عزتہ حسین شاہ صاحب کازمی آج سے ملتمی سنگا کہ آئے اور برگاہِ خرم نامِ حدیعہ یقیدت کے پھول میں جانت فرمائیں نعرہ تکبیر لولتِ سلتگی لولتِ سلتگی آپ ہے لولتِ سلتگی آپ ہے لولتِ سلتگی آپ ہے لولتِ سلتگی مڑائی مڑون ہے جانت فرمانرند تکبیر طاز مدارن umpsنی کیوں مجھ کو کبھی کھاپ ہے کھاپ ہے کیوں مجھ کو کبھی کھاپ ہے کھاپ ہے اور یہ جو شیر میں پڑھنے لگاؤں دنیا کے جس خطے میں بھی ہوں یہ شیر پڑھنے سے پہلے یہ جملے ضرور تھے ہم سانا ریکار اٹھا کر دیکھیں کہ جا فردہ غلام آمد قادیانی نے نقومت کا جھوٹا دعویٰ یہ کا پورا ہندوستان مہلیوں سے بنا ہوا تھا ہٹ جانباز ایک ایسی جسے دنیا گولنے کا تائیدار مہر علی شاہ کیا میں اس دار کا غلام اپنی نسبت کا احضار کر رہا ہوں خاجہ خاجگان خواب نے ہے قادیان خاجہ خاجگان خواب نے ہے قادیان پیرے پیرے علی پیر میں ہے یہ علی آپ ہے آپ ہے پیر میں ہے یہ علی آپ ہے آپ ہے شاہِ خائبہ شکل شاہ کے لئے پانچی پر یا یدین یا یدین یا یدین یا یدین آپ ہے آپ ہے آپ ہے آپ ہے موتمر ہوئی سرکار کی آلِ پاک اس کو اللہ رب العزدد نے شرف اور مقام کیوں عطا فرمایا یہ نسبت رسول کا ہی تائید ہے جتنی نسبت کامل ہے اتنا اس کا اعتبار موسیقا 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 موسیقا